کوئی چیز ضروری ہے یا نہیں ہے جائز ہے ناجائز ہے حرام ہے حلال ہے یہ ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے اس سب چیز کا تعیون جو ہے قرآن شریف کی مکمل تعلیم سے ملتا ہے اور اس کے لئے مفسر قرآن کی تفسیر بیان کیے اور محدثین حدیثوں کا پورا ادھیان کر کے ان کا انٹرپیٹیشن دیے اور سمجھائے اور اسی سے پھر ہماری شریعت بنی ہمارے خانون بنے اور اسلامی لاز بنے اور اسی سے ہمارا پرسنل لاز بنا ہندوستانی خانون کے حساب سے تو اب آج جو ہے کوٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہجاب ایسینشل پارٹ آف اسلام ہے یا نہیں ہے یہ کوٹ میں ججز نہیں بلکہ اسلامی سکالرز اور بڑے بڑے پینل مفتیان اکرام اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن اب ہندوستانی خانون میں یہ ججمنٹ آیا ہے تو اس کو ہندوستانی خانون کے حساب سے ہی ہم جو ہے سپریم کورٹ میں جائیں گے اور یہ بات کو ہم پروف کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا پرسنل لاز ہے اور اس لاز میں ہمارے پاس اسلام میں کیا ایسینشل ہے کیا ایسینشل نہیں ہے اس بات کا تعیون ہم حدیث اور قرآن کے حساب سے اپنے مباحث کریں گے کورٹ کا ججمنٹ فائنلی ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ میں جائیں گے رہی بات دوسری سکولز میں یخینا ہندوستان میں یونی فارم تھا اور یونی فارم رہے گا لیکن جونئر کالیجز میں اور ڈیگری کالیجز میں کبھی بھی یونی فارم نہیں رہا اور آپ نے جس طرح سے دیکھا کرنا ٹکیا کہ شیرمی مسکان کے اطراف میں جس طرح پچیس پچاس لڑکوں نے گھیر کر اس کو ٹیزنگ کی اس کو جو ہے منٹلی ٹوچر کرنے کی کوشش کی نعرے لگایا اور اس کے اطراف میں گھیرہ مار لیا اور اسے کالیج میں جانے سے روکا یہ لڑکی کوئی سکول کی سٹوڈنٹ نہیں تھی بلکہ ڈگری کالیج کی سٹوڈنٹ تھی اور اس طرح سے حرکت پھر بھی ان پر خانونی کروئی مکمل نہیں ہوئی یہ خود افسوسناک بات ہے کالیجز میں کبھی یونی فارم نہیں تھا اور نہیں رہنا چاہیے ان کو اپنی آزادی ہونا چاہیے اور جس طرح سے پہنے اور رہی بات آپ نے دیکھا کہ تیچرز کو بھی برخہ پہنایا جارہا ہے برخہ پہن کر آنے والے تیچرز کو گیٹ کے باہر ان کے برخے اتارے گئے تمام چیزیں سوشل میڈیا پر اور نیشنل میڈیا پر آئے اس کی میں سخت ترین الفاظ میں مضمت کرتا ہوں یہ صرف اور صرف پولرائزیشن کرنے کے لیے کمیونٹیز میں ہیٹریٹ بڑھانی کے لیے اس طرح سے اقدامات کر رہے ہیں یہ گندی سیاست ہے جس کی میں سخت ترین الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور سپریم کورٹ سے امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہماری بات سنے گی اور ہمارے حق میں پیسلہ دے گی